ویلکم بھئیو تو آٹھ بچ کے چھے منٹ ہو گئے تھے میں نے بھائی جان سے وائزر لیا وائزر پین کے اپران وگرہ پین کے ہم ریڈی ہو گئے اور اپنے سٹیشن پر کھڑے ہو گئے پھر مارے پاس آرڈر آیا آثنٹک تھن کرسپ میں لارچ ہاف اینڈ ہاف تھا میں نے کہا کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے آپ کو شیئر کی جائے تو ہم تھن لارچ کو میڈیم کی ڈو سے سلیپ کرتے ہیں میڈیم کی ڈو نکالی اور اس کو اس طرح سے سلیپ کیا اس طرح سے سلیپ کرنے کے بعد ہم پھر ڈوکر لگاتے ہیں تاکہ پیزے میں بوبل نہ آئے ڈوکر لگانے سے اس طرح سے ڈیشنیٹر کو ہم نے جار دیا اور پھر ہم نے لارچ کی سکرین نکالی اور اس سکرین پر اپنے پیزے کو اس طرح ایڈجیسٹ کیا جو کراسٹا وہ ہاف اینچ باہر رکھئے ہم نے سکرین سے اور ہمارے پاس فلیور تھا ایٹی سی لارچ فجیتا اور گارڈن سپیشر دونوں کی پیس میں ہم پیزہ سوز ڈالتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے پیزہ سوز ڈال دی اور ہاف سائٹ پہ ہم نے سویٹ کاؤن پر لے ڈال دی ہے کیونکہ فجیتا کے بیس میں سویٹ کاؤن ڈالتے ہیں پھر گرین پیپر ڈالا جو دونوں پیزے پہ جاتا ہے پھر گرین پیپر ڈالنے کے بعد ہم نے اونگینڈ ڈالا یہ بھی دونوں پیزوں پہ جاتے ہیں پھر ہم نے مشرومز ڈالے مشرومز جو ہمارے ہیں وہ گارڈن سپیشر پہ جاتے ہیں فجیتے پہ نہیں ہم نے ہاف سائٹ پہ مشروم ڈال دی ہے اوٹومیٹا بھی ہم نے ہاف سائٹ پہ ڈالے پھر ہم نے چیز ڈالی چیز ڈالنے کے بعد ہم نے گارڈن سپیشر پہ ہم نے بلاک اولیو ایڈ کر دی ہے ایک ہمارا پیزا تکریپن ریڈی ہو گیا ہے اور دوسرے پہ ہم اب سپائسی چکن ڈالیں گے جو ہمارا فجیتا فلیور ہے اس کے اوپر سپائسی چکن ڈال دیا اور پھر ہم نے اینڈ پہ الوپینوز ڈال دی جو ہمارے فجیتا فلیور ہے اس کے ٹاپ پہ الوپینوز ڈالتی ہیں اس طرح الوپینو ڈال کے ہم نے اوون تھو کر دیا اور یہ میٹ سے ہم نے دیکھا کوئی ببل نہیں ہے پیزے میں ماشاء اللہ پیزے کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے جو ہاف اینڈ ہاف ہے اس میں سے کٹ لگا لیا ہمارا لارج فیزہ ہوتا ہے اس میں چار کٹ لگتے ہیں اس طرح ہاف سائیڈ فجیتے پہ ہم نے ڈریزل کر دی اور گارڈن سپیشل کے اوپ پہ ہم اٹالین سیزننگ ڈالتے ہیں اس طرح اٹالین سیزننگ کر دی تو بھئیو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کر دیں تینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تینکیو اللہ حافظ